مرحبا بھائیز مرحبا بھائیز ہمارے کے بارے چینل مرحبا بھائیز ہمارے کے بارے چینل آج ایک نیا دن ہے ہم گھومنے جا رہے ہیں لکھاتے ہیں آپ کو ایک نئی چینل ہماری ٹرین جلدی ہے نوئی ہارٹی سٹیشن سے سیالدہ کے لیے نوئی ہارٹی سٹیشن سے سیالدہ جانے میں ہمیں قریباً ایک ہنٹے لگیں گے کیونکہ یہ سلو لوکل ہے تو اس میں سٹاپز کافی زیادہ رہے گا اور یہ کافی ٹائم بھی لے گی نوئی ہارٹی سے سیالدہ جانے کے لیے ہمیں فاسٹ سٹینے بھی ملتی ہیں ایکسپریس ٹرینے بھی ملتی ہیں جو کی ڈیریکٹ نوئی ہارٹی سے آپ کو سیالدہ پہنچا دیں گی ساتھ ہی میں کافی فاسٹ ٹرینے یا فاسٹ لوکل ٹرین بولوں میں یا پھر گیلوپنڈ لوکل بولوں وہ بھی ملتی ہے جو قریب ایک یا دو سٹاپ میں آپ کو سیالدہ اتار دے گی اور قریب ان پچاس منٹ کا ٹائم سیالدہ سٹیشن سے ویٹریہ مموریل کے 24.2 کیلومیٹر ہے ہم نے اوبر کیا جس کا کرائی 86.7 آیا ہے تو آپ ہی اوبر کر سکتے ہیں اور جس کا کرائی رینج کرتا ہے 80 to 125 کے بیچ میں موسیقی ایسا ہے لپا ہے یہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے برلا پلانیٹوریم کلکاتا کا سب سے فیموس این بڑا پلانیٹوریم انڈروڈ کے دوسری طرف سے ہی شروع ہو جاتا ہے وکٹوریا میموریل کا کیمپس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی وکٹوریا میموریل کے گارڈین کے سامنے سے گزر رہے ہیں کافی بڑا کیمپس ہے کافی بڑا گارڈین ہے وکٹوریا میموریل کا اگر میں پورے کیمپس سائز کی بات کروں تو سیونٹی اکرز میں فیلا ہوا ہے وکٹوریا میموریل جتنا ہی بھویہ وکٹوریا میموریل ہے اتنا ہی سندر وکٹوریا میموریل کے سامنے کا گارڈین ہے کافی لوگ وزیٹ کرتے ہیں اور گارڈین کو وزیٹ کرنے کے لیے ٹکٹ چارجز بھی ہیں جو کہ کافی نومنل اور کافی کم ہیں ٹکٹ ڈیٹیلز اور وکٹوریا میموریل کے بارے میں آپ کو اور آگے بتاتا ہوں تو آئیے ہم پہنچ گئے ہیں وکٹوریا میموریل تو ہم وکٹوریا میموریل پہنچ گئے اور ہم نے سوچا کہ اندر جانے سے پہلے کیوں نہ تھوڑا کچھ کھا لیا جائے سو ہم روڈ کے دوسری طرف پہ وہاں پہ کافی سارے سنیکس سینکٹر دکھ رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پوری بھیل جوز سوڈا فریش آئم سوڈا اور ہم نے سوچا کہ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں ناستہ کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں وکٹوریا میموریل کھانچ گئے یہ یہاں کا ٹکٹ کاؤنٹر ہزی بھی چلتے ہیں ہے چلتے ہیں یہ سنیکھی کھا پہوڈ روڈ کے لیتے ہیں چلتے ہیں یک مجھے واپنے چی کھا پہلے ہزی بڑی ہزی بیٹے ہیں ہزی بیٹے ہیں چی کھاں ہی ہی لوگ. ہا attraction co� آپ پیچھے ہیں ڈیوٹریہ میموریل فیίٹریہ میموریل آپ کو پیچھے وکٹوریا مموریل دکھاتا ہوں میں ہم لکھوں کے تھا میں ابھی وکٹوریا مموریل میں آگئے ہیں یہ جو مموریل ہے یہ پورا مامول کے بنا ہوا ہے اور یہ بنایا تھا پرنسز وکٹوریا پی آگ میں اس کو بنایا گیا تھا یہ 1906 سے بنایا تھا اورکرنٹلی ابھی اس کو موزیم میں کھاں بنایا گیا اور یہ ابھی جو مؤامل مریا کر تکراتا ہے ابھی اپنی جس کا ٹکٹ لیا دار اس کا جو مرحیل کرتا ہے جس ریالی لیلی ویلیلی لیلی 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 لیلیلی بھارتا ہے اور اس اید ایک بیوٹیفور موزیم آنڈر کا اللہ میں حل کریں گے ہم لوگ آنڈا شل کے ہیں کیا آنڈر کیا ہے اس جو آپ کو بے وقت باکتہ انکتر ہی ہے تو وہ کسologی روزیں گے تو چین چیئرز لیٹس سی کسا ہوتا ہے اندر انفرچنیٹلی ویڈیوگرافی اللہوڈ نی تھی وکٹوریا میموریل میں اس لیے ہم اندر کچھ بے شروع نہیں کر بائے اور کیمرا لے جانا بلکل ہی اللہوڈ نہیں تھا میں نے کچھ پچٹرز لے تھے موبائل میں تو آئیے پھر کوئیم تکھا میں اگر نے وکٹوریا میموریل پہلے بھی بھوم چکا ہوں اور اس بار میں نے نوٹس کیا کہ اس بار ہمیں نیتا جی کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں اور آزادی سے پہلے اور آزاد ہند فوج کے بارے میں کافی ساری چیزیں کافی سارے پینٹنگز پچھرز اور ڈاکیومنٹس کافی میوزیم میں رکھے دکھیں مجھے جو کی پہلے سے کافی نیا اور اچھا لگا مجھے ویکٹوریا میموریل خوین ویکٹوریا کی یاد میں بنایا گیا خوین ویکٹوریا جو کی یوکے کی مہارانی تھی 1837 بھارت کی مہارانی بنی 1867 1901 میں ان کا دھیان تھو گیا لارڈ گرزن جو کہ اس سمیں بھارت کے وائس روئے تھے انہیں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی آلیشان عمارت بنوائی جائے ان کی یاد میں اور جس میں ایک خوبصورت گارڈن کو اور ایک میوزیم بھی ہو جس میں ان مہارانی کا سارا سامان رکھا ہو اور جنتہ کو پتا چلے کہ وہ کتنی آلیشان زندگی جیتی تھی ویلز چارج فائیو نے اس ویکٹوریا میموریل کی نیو 1906 میں رکھی تھی 1921 میں یہ بن کر دیار ہو گیا اور عام جنتہ کے لیے کھول دیا گیا اسے بنوانے میں اس سمیں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے لگے تھی ویلیم ایمرسن اس ویکٹوریا میموریل کے چیف آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اسے بنوانا ہے ویکٹوریا میموریل کی شیلی ایجیپشن، ویٹنام، ٹیکنی، مگل اور اسلامیک سٹائل سے کافی ملتی جوتی ہے یہ بنا ہے مغرانہ پتھر سے اسی پتھر سے تاج محل بھی بنا ہے یہ قریب دو سو فٹ اوچھا ہے ساتھ ہی میں اس پہ ایک سولہ فٹ کی اینجل آف ویکٹری کی مورتی ہے جو کی سنٹرل ڈروم پہ ہے جس کی خارسیت یہ ہے کہ وہ ہوا کے ساتھ گھومتی رہتی ہے کیوں؟ ہے نا مجھے دار؟ موسیقی یہ بھر چکے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ دکھریا میں دلگی میں جاتا کچھ شوت کرنے نہیں دیا کافی بڑیا بڑیا گارٹین اور پاؤنٹنز ہیں سو وہ آپ ایکسپلور کر سپ لو گھر چکے ہیں سو وہ کافی اچھی چیز دیکھیں میرے گو اب بھی بھی شام کا سمیں کافی تراؤپک ہے آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھو کہ پورک تراؤپک کے ٹراؤپک ہے یہ ایک اچھی چیز تو نہیں بولوں گا ابھی یہاں پہ جیو کا نیکٹ ویکٹم ہی بیک رہے ہیں سو میں تو بولوں گا اوبر ک change لگ گیا کیا گیا پورک تراؤر دیکھ رہتے ہیں انٹرنیٹ کی سکی ڈکڈم نے دی انہوں نے جانتے ہیں انہوں نے جانتے ہیں سمجھیں گے بڑا بزا وہاں پہ دکھاتے ہیں کورانا مارکٹ ہے کولکاتا کا اور ایٹم سب کو موسیقی